اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک و سلم لاکھوں کرنوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ و سلم اور ان کی آل طیبین طاہرین تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیشہ سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگنا یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے پھر صحابہ کا بھی پہ تابعین کا پہ تبیتابین کا اولیاء اکرام کا بھی یہ وظیفہ ہے وظائف کیا ہیں وظائف اللہ کے وہ محبوب الفاظ ہیں جب بھی وہ آپ پڑے تو اللہ کی مدد اور رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس کی مثال ایک ایسی بھی ہے اگر کوئی کام آپ کسی سے نکلوانا چاہتے ہیں کسی منسٹر سے کسی صبائی وزیر سے یا کسی دوسرے آدمی سے تو آپ اس کیلئے ایسے سفارشی لے کر جاتے ہیں جو اس کا جاننے والا ہو جو اسے پسند کرتا ہو جسے وہ منسٹر پسند کرتا ہو تو آپ اس شخص کو لے کر جاتے ہیں سفارشی بنا کر تاکہ میرا کام ہو تو اسی طرح یہ الفاظ بھی اللہ سے آپ کے مسئلے حل کراتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے محبوب الفاظ ہیں تو والحال آج کا جو عمل ہے وہ کرس کیلئے اتہائی مجرب ہے زبردست ہے اور لا جواب ہے اور یہ عمل کس کا ہے یہ ایک ایسی سخصیت کا ہے جو ایک سکھ گرانے میں ایک سکھ گرانے میں پیدا ہوا اپنے گرانے کا واحد شخص پھر وہ دار علوم ایک بڑے مدرسے میں ہندوستان میں داخل ہوا اور پھر اس نے وہاں پڑا اور پھر شادی کی پھر اللہ رب العزت نے اسے ولایت دی دنیا میں لوگوں نے اس کے ولایت کی کرامات دیکھے اتنا بڑا ولی جسے دنیا امام الاولیاء حضرت احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے تو حضرت امام احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کے لاکھوں مریدی ہیں تو حضرت کے پاس اگر کوئی شخص آتا اور کہتا کہ حضرت مجھے کرز کی شکایت ہے یا تنگ دستی کی شکایت ہے اور یا مالی شکایت ہے تو حضرت ان کو ایک وظیفہ بتاتے اور پھر یہ وظیفہ ان کے بعد حضرت مولانا غلام حبیب رحمت اللہ علیہ پھر ان کے بعد پیر زرفکار نقشبندی دامت برکات و ملالیہ یہ سارے بزرگ یہ وظیفہ کا اس کی لئے بتاتے رہے لیکن یہ بتایا کس نے ہے امام الاولیاء احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ تو احمد علی لہوری مطلب فرماتے ہیں اگر کسی شخص پہ قرض ہے مالی پریشانی ہے تندستی ہے مال میں برکت نہیں تو وہ یہ آسان عمل کیا کریں ہر نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور سات مرتبہ کتنی مرتبہ سات مرتبہ سورہ قریش پڑھ لے اللہ رب العزت اس کی تمام مسائل حل کریں گے لیکن پڑھنا پابندی سے ہے اور یہ ایسا عمل ہے جس نے ایسے لوگ جن کے کروڑوں روپے بھسے ہوئے تھے کرزوں کی صورت میں مال بلیوئی کرنے کی صورت میں اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے کرزی بھی ختم کیے اور جو مال بھسا ہوا تھا وہ مال بھی ان کا نکل آیا اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں خطف فرمائے و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمين